بسم اللہ الرحمن الرحیم جائے گا کیونکہ کبوتر کو ہم نے جس طرح اس دوران یعنی خون کی ضرورت ہوتی ہے کبوتر یعنی کہ اپنے پر صاف کر رہا ہوتا ہے جس طرح ہم نے مطلب پر کھینچ دی ہیں اور کبوتر کے سارے پر آ رہے ہیں تو میں نے تو فرحال اپنے کبوتروں جس طرح آپ کو بتایا تھا کہ بگل کے پر کھینچے میں اور تم کھینچی بھی ہے اور انشاءاللہ دس سے بارہ تاریخ کو جو ہے میں یعنی کہ بہر کے ان کے پروازی پر جس طرح ہیں وہ کھینچ دوں گا لیکن اس دوران الحمدللہ میرا کیونکہ اگر ہم اس وقت کیر نہیں کریں گے تو آگے آنے والا جو سیزن ہے وہ گرمی کا ہوتا ہے اس میں پھر کبوتر جو ہے اگر ہمارا طاقت میں نہیں ہوگا طاقتور پرندہ ہی آگے یعنی گرمیوں کی جیٹ کی جو پروازیں ہوتی ہیں وہ کر سکتا ہے ورنہ تو کمزور پرندے کا کام نہیں ہے اور پر جو ہے کبوتر کا وہ بھی طاقتور ہونا چاہیے تو آپ کو جس طرح بتایا ہوا ہے کہ آپ نے کبوتروں کو صبح ناشتے میں دیسی کی کے بھرے ڈالو ٹھیک ہے اور ساتھ ہی سرسو کا تیل وہ بھی آپ اپنے کبوتروں کو یعنی کہ روٹی میں لگا کے وہ بھی ڈال سکتے ہو نہیں تو دونوں کو آپ ملا کے بھی ڈال سکتے ہو یعنی کہ لیکن جس طرح میں نے آپ کو جو دیسی گھی کی روٹی بنانے کا طریقہ بتایا اور دودھ کے ساتھ انشاءاللہ آپ اگر یہ پروسیجر اپنے کبوتروں میں یعنی کنٹینئو رکھو گے چالیس سے پنتالیس دن تک کئی پروسیجر ہوتا ہے آپ نے اگر یہ کنٹینئو رکھا تو آپ دیکھو گے اور جو بھائی یع اپنے کبوتروں کی کیر کر رہے ہیں تو الحمدللہ ان کے کبوتروں کو خود بتا رہے ہوں گے کہ ہم کس طرح طاقت میں ہیں کیونکہ دیکھو نا ایک تو کبوتر نے پر پورے کرنے اور خون کی بھی ضرورت ہو لیے پروں کو اور کبوتر اگر ہمارا چوست ایکٹیو نہیں ہوگا تو ہمارا پرندہ کیسے اپنے پر مضبوط لائے گا ٹھیک ہے نا جو کھایا پیا کبوتر ہوتا ہے اس کا پر بتاتا ہے کہ میں آ رہا ہوں اور جو پر ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں پر میں کیا چیز دیکھی جات ہے تو ماشاء اللہ بھائی جو اپنے کبوتروں کو یعنی کہ اچھی خوراک یعنی اس ٹائم کبوتروں کو دے رہے ہوں گے تو اس کے کبوتر کا یہ پر کی تیلی ہے نا یہ وائٹ کلر میں نہیں ہوگی آپ دیکھو گے جب کبوتر آپ کا تیار ہوگا تو یہ تیلی آپ کو وائٹ نہیں دیکھے گی ہلکی سے اس کے اوپر آپ کو کریم کلر شائن کرتا وہ نظر آئے گا تو جب کریم کلر شائن کرتا وہ نظر آئے گا تو آپ سمجھ لینا کہ اس کبوتر کو یعنی آپ نے بلکل آپ کا کبوتر ایک لچک ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور یہ لچک کیسے پیدا ہوگی اور یہ پر نرم ملہم کیسے ہوگا جب کبوتر تیل کھائے گا ٹھیک ہے جو کبوتر یعنی دیسی گھی کھاتا ہے یا سرسوگا تیل کھلاتے ہیں تو آپ کو دیکھو گیا آپ کے کبوتروں کے پر میں فلیکسیبیٹی یعنی لچک ہوگی جو پر میں لچک ہوگی وہ پر یعنی بہت اچھا پر فرم کرے گا ٹھیک ہے نا اور اگر آپ بینا کھلائی پلائی کے آپ یعنی کبھی اچھی ڈالو کب میں آپ کا پرندہ جو ہے وہ یعنی کہ ایک اچھا سا تیار نہیں ہوگا آپ کو اس چیز کا خیال بہت کرنا ہے اپنے کبوتر کے پر پٹائی کے دوران تو جس طرح میں اپنے کبوتروں کو یعنی کہ اس وقت میں اپنے کبوتروں کو صبح ناشتے میں یعنی کہ صبح آٹھ بجے یا ساڑھے سات آٹھ بجے میں کبوتروں کو ناشتے میں یعنی دیسی گھی کے بھورے ڈال رہا ہوں ٹھیک ہے نا اگرچہ آپ یعنی دیسی گھی کے بھورے صرف روٹی بنا کے وہ بھی دے سکتے ہو اگر اس میں دیسی گھی ملا لو اگر آپ یعنی کہ اس طرح کرو کہ جس طرح اگر آپ نے تھوڑا سا یعنی جس طرح روٹی بنائیے ایک پیڑے میں آپ سمجھ لو کہ دو چمچ دیسی گھی کے اور ایک چمچ جو ہے وہ سرسو کے تیل کا وہ آپ اس میں ایڈ کر لو دونوں تیل یعنی کہ دونوں تیل ساتھ میں بھی آپ دے سکتے ہو کبوتروں کو یہ بھی طریقہ ہے اور اگر آپ چاہو کہ اگر مطلب جیسے میں نے کہا تھا کہ روٹی کا پیڑہ جو ہے آٹھا یعنی جب ڈو بنا ہم تیار کرتے ہیں گھونتے ہیں تو اس میں ہم پانی کی جگہ دودھ کا استعمال کر رہے ہیں اگرچہ آپ دودھ کا استعمال نہیں کر رہے وہاں پانی کا استعمال کرو تو پھر آپ یعنی رات کو نو دس بجے قریب اپنے کبوتر کو یعنی کہ جس طرح آپ کو میں دکھاؤں کہ یہ دس عمل کا میرے پاس یعنی کہ سوری بیس عمل کا سرنج میرے پاس موجود ہے تو اگر آپ اپنے کبوتر کو شروعات سے یعنی کہ پہلے پانچ عمل سے سوری دوستو پہلے پانچ عمل سے شروع کرو پانچ عمل سے بیس عمل تک اپنے کبوتر کو آپ یعنی فریش دودھ پلاو اگرچہ پلا سکتے ہو اگر یہ چیز آپ یعنی پرپٹائی کے دوران یہ چیز کا استعمال کرو گے کبوتر میں دودھ کا تو انشاءاللہ آپ دیکھو گے کہ آپ کے کبوتر کی یعنی کہ خود آپ کا کبوتر آپ کو بتائے گا کہ میں کیسا ایکٹیو ہوں آپ صرف ایک ہفتہ یعنی اپنے کبوتر کو پرپٹائی والے کبوتر کو یعنی یعنی دودھ والی روٹی بنا گئے جس طرح وہ طریقے سے کھلا ہو یعنی آپ صرف سمپلی دودھ پلا دو تو آپ کے سامنے آ جائے گا آپ خود دیکھ لوگے کہ ایک ہفتے میں آپ کا کبوتر کس طرح یعنی کہ پورا نیچے سے بھر گیا ہے بھراوا کبوتر جو ہوتا ہے نا ہمیں اسی کو ہی یعنی اپنے کبوتر کو بھراوا بنانا ہے اور اگر ہمارا کبوتر بھراوا ہوگا تو انشاءاللہ طاقتور پرندہ ہوگا تو جیٹ میں جو یعنی بازیوں میں اگر آپ اڑاؤ گے یا آپ اپنے شوق کے لیے بھی اڑاؤ گے تو آپ کا پرندہ بلکل نہیں گھبرائے گا بلکل ایسا ہو جائے گا آپ دیکھو گے کہ یہی پرندہ ہوگا جس طرح طریقہ میں نے بتایا اس طرح آپ تیار کرو یہی پرندہ آپ دیکھو گے کہ آپ بلو گے واقعی ہے ہمارا پرندہ لہا بن چکا ہے کیونکہ یہ کھلائی پلائی جتنی بھی کرنی ہے اب ہم کر سکتے ہیں کیونکہ اب ہمارے پاس کبوتر بیٹھا ہوا ہے جب ہمارا کبوتر سٹارٹ ہو جائے گا اس دوران ہم یعنی یہ کھلائی پلائی نہیں کر سکیں گے ہمارے یعنی پھر نسخے اور ہو جاتے ہیں پھر چیزیں اور ہو جاتے ہیں دانہ اور ہو جاتے ہیں جس طرح ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ صبح میں روٹی کے بھورے دیتا ہوں پھر اس کے بعد یعنی کہ دوپیر کو تین بجے چار بجے قریب یعنی کہ میں ان کو مکس دانہ دیتا ہوں مکس دانہ دبا کے دیتا ہوں وہ کھا لیتا ہے کبوتر رات کو دس بجے کبوتر کے پاس آتا ہوں پھر اس کو یعنی دودھ والا یہ جس طرح آپ کو بتایا اچھا دودھ آپ نے صرف گائے کا یا بھیس کا استعمال کرنا ہے بکری کا آپ نے بھی بلکل استعمال نہیں کرنا ٹھیک ہے فریش دودھ ہلکا سا نیم گرم کر لو وہ دودھ اگر آپ پلاو کو بوتر کو تو ایزی آپ پلا سکتے ہو اگر وہاں آپ نہیں کر سکتے کہ بوتر زیادہ ہیں تو آپ جو صبح ان کو ناشتے میں روٹی دے رہے ہو اس روٹی کے جو آٹا ہے اس کو یعنی چکی والا آٹا لینا ہے آپ نے ٹھیک ہے نا وائٹ آٹا نہیں وہ چکی کا جو آٹا ہوگا نا اس کی جب آپ یعنی روٹی پکاؤ گئے نا ہلکی سے وہ براؤن کلر میں ہو جائے گی وائٹ آٹے کی روٹی پرات ہے جس طرح بنتے ہیں وہ آٹا نہیں آپ نے چکی کا پیور آٹا لی ہے ٹھیک ہے آپ سمجھ جاؤ کہ میں نے جو بتائی یہ بات چکی والا آٹا تو وہ جب آپ روٹی تیار کرو گے اس کی روٹی کی شکل ہوگی براؤن کلر کی ٹھیک ہے تو وہ روٹی وہ آٹا آپ نے استعمال کرنا ہے اس آٹے کو دودھ کی مدد سے پورا تیار کرنا ہے ٹھیک ہے پھر اسی کی آپ روٹی بنا کے ڈالو یہ بھی چلے گا اور اس دوران یعنی کہ اب جس طرح میں اپنے کبوتروں کو یہ ایک سرپ لائے ہوں ٹھیک ہے یہ بی کمپلیکس کا یعنی کہ آپ دیکھ لو میں اس کی پچر سکرین پر دے دوں گا کیونکہ سامنے سے دکھا رہا ہوں تو یہ آپ کو لکھائی الٹی دکھ رہی ہے تو میں سامنے سے دے دوں گا پولی بائن ٹھیک ہے پولی بائن فورٹی سرپ کا نام ہے اور یہ بہت زبرد سرپ ہے یعنی اس کا ہم نے کیوں استعمال کرنا ہے اس دوران کبوتروں کو یعنی کہ ریگولر یہ چیز استعمال کرنی ہے یہ آپ کو بتا دوں گے ایک لیٹر میں آپ یعنی انجیکشن میں پانچ یعنی کہ پانچ ایمل یہ سرپ لے لو اور ایک لیٹر پانی میں ملا ہو چاہے آپ کو یہ مل جائے یہ لے لو اگر یہ نہیں مل رہا سرپکس سرپکس کا بھی آتا ہے صرف سرپکس زیڈ ٹھیک ہے وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہو ویڈر لائن ایک پہلے جو میں صرف استعمال کرتا تھا اس پچھلی دفعہ بھی آپ کو بتایا تھا ٹھیک ہے حبیب کبوتر بازی پہ وہ آپ کو مل جائے گی اگر وہ استعمال کرنا ہے وہ استعمال کرنا ہے پچھر سکرین پہ دے دوں گا آپ آپ کی مرضی تینوں میں سے کوئی سا بھی آپ استعمال کر سکتے ہو ڈیلی کی روٹین پہ استعمال کرنا ہے ویٹامن ہوتا ہے کبوتر کو یعنی طاقت میں ہم نے جس طرح میں بتا رہا ہوں نا کبوتر کو طاقتور بنانا ہے اگر ہمارا کبوتر طاقتور ہوگا انشاءاللہ ہمارے کبوتر نے ہمیں یعنی جب پر پٹائی کے بعد تیار ہوگا نا تو جس طرح ہم اس سے پرواز مانگیں گے اسی طرح کی وہ پرواز دکھائے گا اور طاقتور پرندہ کبھی بھی کمزور نہیں پڑتا کسی جگہ پر بھی ٹھیک ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو جس طریقے سے بتا رہا ہوں آپ اس طریقے سے اپنے کبوتر نہلائ اسے بچا کے رکھو جب تک کبوتر کے پھول نہ نکلائیں ٹھیک ہے اتنے اتنے پر ہو جائیں ڈپل ہو جائے کبوتر ہم تو ڈپل کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یعنی کہ انگلیوں جتے پر آ جائیں پھر آپ کبوتر کو بے شک نہان دو ٹھیک ہے میں آپ کو نہان بھی بتاؤں گا کہ آپ کون سی نہان دو ٹھیک ہے نا تو انشاءاللہ آپ وہ نہان دو گے پھر آپ کا کبوتر جیسے تیار ہوگا انشاءاللہ آپ دیکھو گے کہ آپ کا کبوتر آپ کے ہاتھ میں اٹھاؤ گے نا پتا چلے گا کیونکہ چیز ہاتھ میں اٹھائی ہے ٹھیک ہے نا انشاءاللہ پھر وہی کبوتر کو اڑانا کیسے انشاءاللہ میں نے جس طرح آپ کو ایک ماجون بتائی ہوئی ہے نا تو ماجون میری اگر آپ وہ لگاؤ گے اس کے ساتھ جو واپسی پر خوراک دینی ہے انشاءاللہ میں وہ خوراک کی ویڈیو اپلوڈ کروں گا آج کل میں تو آپ دیکھنا وہ خوراک آپ بناو یعنی واپسی کی سنبھال ہے وہ ٹھیک ہے نا یعنی اب میں نے جس طرح ماجون بتائی یہ گرم ہے اور کبوتر کو گرم ہی کیا جاتا ہے اڑانے اڑاتے وقت یہ اپنے ذہن میں رکھو کوئی بھی موسم ہو کوئی بھی موسم ہو بارہ مہینے میں سے کسی مہینے بھی کبوتر آپ نے اڑانا ہے تو صرف آپ نے گرم ہی کرنا ہے کبوتر کو ہائی فلائر کو ٹھیک ہے نا گرم کرو گے تو اچھی پرواز کرے گا اور تھنڈا کپ کیا جاتا ہے یہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا واپسی پر جو آپ کو میں بھی سنبھال بتا رہا ہوں جس طرح پہلے بھی ایک سنبھال آپ سے شیئر کری ہوئی ہے اور اب کی بار جو سنبھال آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ آپ دیکھو گے کہ بہت زبردست سنبھال ہے ٹھیک ہے آپ اپنے کبوتروں پہ یعنی اڑاتے وقت ماجون دے دو رات کو دستی سی پانی کے ساتھ واپسی پہ پھر آپ یعنی وہ اپنی خوراک میں اسی جو چیز میں آپ کو بتاؤں گا وہ چیز ایڈ کرو انشاءاللہ خوراک ویسے بناو کبوتر آپ کا دل خوش کر دے گا یہ میں آپ کو بتا دوں ٹھیک ہے نا تو امید کرتا ہوں میری ان باتوں سے آپ بھائیوں کو ضر کرنا ہے یہ میں نے آپ کو مکمل بتا دیا ویٹامن کا استعمال بھی آپ نے کیسے کرنا یہ بھی بتا دیا مکستانہ کیسے دینے اسے ت شیرنج کے ذریعے بھی رات کو رات کو پلاؤ گے تو بہت بیسٹ رائے جائے گا میں یہ آپ کو بتا دوں کیونکہ ویسے بھی سردیاں موسم تھنڈا ہے کبوتر پانی کا استعمال کم کرتا ہے اگر آپ پانی کی جگہ اسے دو دو گے تو انشاءاللہ اس کا ریزلٹ آپ کے سامنے ہوگا تو امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو سے آپ بھائیوں ضرور فائدہ پہنچے گا تو حبیب کبوتر بازی پہ بھی آپ وزٹ کرو وہ بھی میرا چینل ہے وہاں بھی یعنی کبوتر بازی کے حوالے سے بتایا جاتا ہے تو انشاءاللہ میں جو ویڈیو بھی دے رہا ہوں اگری ویڈیو جو جس طرح آپ کو بتائیے سنبھال کی وہ ویڈیو میری حبیب کبوتر بازی چینل پر ہوگی تو آپ اس کو مس نہیں کرنا جو اگر آپ نے میری ماجون بنا کے رکھی ہوئی ہے تو آپ نے اس سنبھال کو بھی مس نہیں کرنا ہے پہلی میں نے سنبھال بتائی تھی ماشاءاللہ بہت بھائیوں نے لائک کیا اس ویڈیو کو بہت سے یعنی آج تک وہ ویڈیو روز کوئی نہ کوئی دیکھتا ہے اس پر یعنی کہ یعنی کہ ایسی ویڈیو یعنی بنیوے سنبھال کے آپ لگاؤ کبوتر کو آپ کا دل خوش ہو جائے گا ٹھیک ہے وہ بھی گرمیوں میں کی سنبھال تھی اب جو دے رہا ہوں وہ بھی گرمیوں کی سنبھال ہے بڑی زبرت سنبھال ہے تو امید کرتا ہوں پھر ملیں گے اللہ حافظ